کرلا میں شگیلہ نامی بیماری ایک بار پھر شروع ہوئی ہے اور احکام نے بتایا ہے کہ کوزی کوویٹ کے پوٹھیاپا میں ایک سات سالہ لڑکی کو حالیہ دنوں شگیلہ بیماری کی تشخیص ہوئی سہت کے احکام نے بتایا کہ لڑکی کے پڑوس میں ایک اور بچے میں بھی اس بیماری کی علامات پائی گئی اور دونوں بچوں میں سہت کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ بیماری شگیلہ نامی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل جاتی ہے یہ علامات شدید ہونے کی صورت میں موت واقع ہو سکتی ہے اس لئے احتیاطی تدابیر احتیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا احکام نے شگیلہ بیماری کی روک تھام کے لیے آس پاس کے کوئوں کا کلوریشن کی اور محکمہ سہت نے بخار اور اسحال کے علامات والے افراد کا سروے بھی کیا شگیلہ کیس پہلی بار دوہزار بیس میں کوزی کوٹ میں ریپورٹ ہوا تھا اور ایک دیر سالہ لڑکی کو اس وقت پیٹ میں شدید درد اور اسحال کے ساتھ ایک خانگی اسپتال میں داخل کریا گیا تھا اور اس میں شگیلہ کی تشخیص ہوئی تھی شگیلہ بیکٹیریا شیجلس کا سبب بنتا ہے آنٹوں کی ایک بیماری جو اسحال کا سبب بنتی ہے ساتھی پیٹ میں درد بخار متلی اور الٹی کا سبب بنتی ہے ڈاکٹروں نے اس سے بچنے کے لئے سابون سے بار بار ہاتھ دھونے اور اچھی خوراک لینے کا مشورہ دے رہے ڈاکٹر نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ عوام مخامات پر رفع حاجت نہ کریں علامات والے افراد کھانا نہ کھائے علامات والے افراد کو اوار ایس نمکین محلول اور ناریل کا پانی لینے کا مشورہ دیا جا رہا علامات والے افراد کھانا نہ کھائے